موسکر دکشن افریقہ کے دگرز کرکٹ کھڑاڑیوں کے سنیاز لینے کا سلسلہ جاری دنیا کے بہترین بلے بازوں میں شمار رہے ہاشی مامرہ نے انتراشوے کرکٹ کو کہا اور کوپا امریکہ میں آپتی جنک ویوار کے لیے برزیل کے سٹرائیکر گیابریال جسے اس کو ملی سجا دکشن امریکی فوٹبال پریسنگ نے گیابریال کو دو مہینے کے لیے انتراشوے فوٹبال سے کیانے رکھا اور خبر وستار سے سب سے بہلے بات کرکٹ کی گیابریال میں کھیلا گیا پہلا ونڈے میچ بارش کی بھیٹ چڑھ گیا بھارتی کپتان ویرات کوری نے توز جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا بارش کے قارن میچ دیری سے شروع آئے اس قارن مقابلے کو تیرالیس اوور کا کر دیا گیا تھا پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے پانچ دشملہ چار اوور میں بینہ وکٹ کھوئے نورن بنائے تھے تب پہلی بار بارش کے قارن میچ کو روکنا پڑا دوبارہ میچ شروع ہونے پر اسے چونتیس اوور کا کر دیا گیا ویسٹ انڈیز نے جب تیرہ اوور میں ایک وکٹ کے نقصان پر چونون رن بنائے تھے تو بارش کے قارن پھر سے کھیل کو روکنا پڑا اس کے بعد میچ دوبارہ شروع نہیں ہو پایا دنیا کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک دکشن افریقہ کے ہاشوی معاملہ نے کرکٹ کے سبھی پراروپوں سے سنیاس لے لیا ہے حالانکہ وہ گھریولو کرکٹ میں کھیلتے رہیں گے اپنی خلاتمہ کا بلے بازی کے لیے مشہور عاملہ وشو کپ کے بعد سنیاس لینے والے چوتھے دکشن افریقی کھلاڑی ہیں عاملہ ایک دوسری کرکٹ میں سب سے تیز دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار اور چھ ہزار کے ساتھ ہزار ان بنانے والے کھلاڑی بھی بنے دکشن افریقہ کے دھاکڑ بلے باز ہاشوی معاملہ نے انترازٹے کرکٹ کے تینوں پراروپوں سے سنیاس کی گھوشنا کر دی اپنے بلے سے دنیا کے تمام گیندوازوں کے ناکھ میں دم کرنے والے عاملہ نے بھارت کے خلاف دوہزار چار میں اپنے انترازٹے کرکٹ کی شروعات کی تھی چھتیس ورشیہ ہاشم عاملہ نے پندرہ ورشو تک دکشن افریقہ کے لیے کرکٹ کھیلا اور کئی بار اپنی ٹیم کو جیت دلائی اس دوران انہوں نے اپنے دیش کے لیے 124 ریسٹ میچوں کی 215 پاریوں میں 16 بار نوٹ آؤٹ رہتے ہوئے 9282 رن منائے ٹیسٹ میں عاملہ کے نام 28 شدک اور 48 شدک درج ہیں اس دوران ان کا سروچ سکور ناباد 311 رن رہا جو افریقہ کی اور سے کسی بھی بلے باز کا سروادک بھی اکتیقت سکور ہے عاملہ ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے تیز 7000 رن منانے کا کارنامہ اپنے نام کر چکے ہیں یہی نہیں عاملہ کئی بار آئی سی سی ٹیسٹ اور ورنڈے رینکنگ میں پہلے استان پر بھی رہے وہیں ورنڈے میچوں میں ہاشم عاملہ کا بلہ خوب چلا عاملہ نے 181 میچوں میں دکشن افریقہ کا پرتی ندیتو کیا اس دوران انہوں نے 9178 رن منائے عاملہ نے ورنڈے میں 27 شہ تک اور 49 ارشہ تک جڑے ورنڈے کرکٹ میں ہاشم عاملہ کا سروچ سکور 169 رن رہا بات اگر ان کی ٹی ٹوئنٹی کریئر کی کی جائے تو انہوں نے 44 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں بھی دکشن افریقہ کے لیے 33.60 کی عوصہ سے 1277 رن منائے انہوں نے انترازٹی ٹی ٹوئنٹی میں 8 ارشہ تک جڑے اور ان کا سروادک سکور ناواز سنتانوے رن رہا اپنی کلات مقبل بازی کے لیے مشہور عاملہ وشو کپ کے بعد سن نیاز لینے والے چوتھے افریقی کھلاڑی ہیں گورت علاوہ کی اس سے پہلے عمران طاہیر جی پی ڈیومنی نے وشو کپ کے ترند بعد سن نیاز لے لیا تھا جبکہ اسٹین نے پچھلے سبتہ ہی ٹیسٹ کرکٹ کو الویدہ کہا ہے سپورٹس ٹیسٹ ڈیڈی نیو موئی ویسٹ انڈیس کے کرس گیل نے ونڈے میں بنایا ایک اور نیا ریکارڈ جبکہ بھارت کے پوروہ بلے باز وی وی لکشمن نے کنال پانڈیا کی کیوں کی تعریف جانتے ہیں یہ سب خبریں مستار سے اس کرکٹ ریپ میں ویسٹ انڈیس کے دگرس بلے باز کرس گیل نے تھی حاصل رج دیا ہے وہ ویسٹ انڈیس کی طرف سے سب سے زیادہ 296 میچ کھلنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں انہوں نے پوروہ کپتان برائیم لارا کے 295 میچ کھلنے کا ریکارڈ توڑا بھارتی ٹیم کے پوروہ بلے باز وی ویسٹ لکشمن نے ہرفر مولا کھلاڑی کنال پانڈیا کو ونڈے ٹیم میں لانے کی وخالت کی ہے لکشمن نے اپنے کولم میں لکھا عمر میں بڑے پانڈیا چطور ہیں اور اپنے دم پر سوچنے کی قابلیت رکھتے ہیں میں انہیں ونڈے ٹیم میں کھیلتے ہوئے دیکھنا پسند کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نمبر 6 پر اچھی بلے بازی کر سکتے ہیں اور پورے دس اور بھی ڈا سکتے ہیں انگلائنڈ کے پوروہ کپتان مائک گیٹنگ نے تینوں پراروپوں میں نرانتر اچھا پردرشن کرنے کے کارن ویڈاٹ کولی کو اپنے جمانے کا دگج کرکٹر کرا دیا گیٹنگ نے کہا کہ کولی تینوں پراروپوں میں پورے منویوگ سے کھیلتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان ایسا کرتا ہے یا کر سکتا ہے کرکٹ آسٹریلیا کے چیئرمن ارل ایڈنگس نے سٹیون سمیت کو پھر سے ٹیم کا کپتان بنائے جانے کی کسی بھی سنبھاؤنا سے انکار کر دیا ہے سمیت کی ایک سال کے پردیبند کے بعد آسٹریلیای ٹیم میں واپسی ہوئی ہے پوروہ کپتان شوئے ملیک اور محمد حفیظ کو پاکستان کرکٹ بورڈ دوارہ دوزار انیس بیس کے لیے کھلاڑیوں کو دیے گا ایک کینڈری ارمند کی سوچی سے بہا رکھا گیا ہے کپتان سرفراز احمد بھلے باز بابر آزم اور لیکسپین یاشش شاہ ایک کیٹیگری میں برقرار ہیں بانگلہ دیش کرکٹ بورڈ آئی سی سی دوارہ نیلنبت کیا جانے کے باوجود اگلے مہینے ہونے والی ترکونی 2020 ٹورنمنٹ میں جنب آوے کی میزوانی کرے گا اس سپرتیوکتہ میں بھاگ لینے والی تیسری ٹیم افغانستان ہے سپورٹس ٹیس ڈیڈی نیو تو خیل سماجہار میں آ وقت ہو چلائے چھوٹا سو بیٹ کا کہیں جائیے گا نہیں چلتا سو دیں پہلا اکشر ارٹ لو تو وہ سے اک ویدوان ہوگا پکی ہوگی بنیادے تو ہن سے ہندوستان ہوگا ہلو کون نمشکار میڈم جی ہم دست وہی جو بچوں کو دیتے ہیں بڑا کاس سوچ آپ کو بتا دے کہ ہم پھر مل لے آرہے آپ کے مچے سے وہ اس کی تبیت بھی کھاڑے گی دست ایسے دست تک دے کر نہیں آتے تو دست کے لیے تیار رہنا گھر میں وارش اور زنک ہے نا دست کی علاج میں دے رہی ہوئی تو شریر میں پانی اور پوشن کی کمی جان لے واہ ہو سکتی ہے اس لیے دست شروع ہوتے ہی وارش اور زنک شروع کریں دست کے لیے تیار رہنا گھر میں وارش اور زنک ہے نا ارے بھائیہ کیا ہمیشہ کلی بینگلور جا رہے ہو کیا پلاننگ تو پوفیکٹ ہونی چاہیے نا اب وہاں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو کیا بھوپال واپس آؤں گا پھر ٹھیک ہے لیکن وہاں اپنا آدھار اپ ڈیٹ کرنا نہیں بھولنا آدھار اپ ڈیٹ ہاں پر کیسے کرواؤں کسی بھی بینگ یا پوسٹ آفیس کے آدھار کیندر میں جا کر آپ اپنے آدھار کو آب ڈیٹ کروا سکتے ہیں اور اڈریس کے لیے UIDAI کی ویب سائٹ پر جا کر خود بدل سکتے ہیں جیون کو آسان بنانے کے لیے ہم ہیں آدھار کے ساتھ میرا آدھار میری پہچان اپنے کے بعد ایک بہ پھر سے آپ کا سواگت ہے بھارتی ہے پہلوانی کا انترازشی سرکی پرتیوکتاں میں لگاتار برتا قدر اس کھیل کی ایک الگ تصویر سامنے لاتا رہا ہے اس کڑی میں کشتی کے گورو کے روپے دلی کا چھتر سال اخاڑا بھی لگاتار اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے تو آخر موجودہ سمیہ میں یہ اخاڑا کیوں بن گیا ہے خاص جانتے ہیں اس رپورٹ میں داؤں پیچ کی کسوٹی پر ایک دوسرے کو چت کرنے کی زوردار زور آجمائش کی یہ تصویر دلی کے چھتر سال اخاڑے کی ہے جو ایک بار پھر راشتری ستر پر اپنی پہلوانی کے دم پر سرکھیوں میں ہے اس اخاڑے نے دیش کو سشیل کمار بجرنگ پونیا یوگیشور دت جیسے یودھا دیئے ہیں اور انہی کے نام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بار وشو چیمپنشپ کے لیے یہاں سے چار پہلوان ٹرائل میں اپنا دم دکھانے میں کامیاب ہوئے ہیں اس بار یہاں سے روید دیپک پونیا سمیت جیسے پہلوانوں نے 57, 86 اور 125 کلوگرام بھار ورگ میں خود کو وشو چیمپنشپ کے لیے پککا کیا ہے ان پہلوانوں کی کامیابی اور پیچھے کے گورپون اتحاس نے ہمیں چھتر سال اخاڑے کی اور موڑا اور ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہاں کی سفلتہ کن آدھاروں پر ٹکی ہے دہتر یہ اخاڑا کئی معنیوں میں الگ مہتو رکھتا ہے سب سے پہلی بات ہے یہاں کا انشاسن جس پر کسی بھی کسوٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا یہاں پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کئی کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں پر رہ کر پہلوان جو ہیں وہ اپنی تیاری کو انجام دیتے ہیں خاص مقصد یہی رہتا ہے کہ وہ بڑے پہلوانوں کی دیکھ ریکھ میں اپنے آپ کو ثابت کریں اور کسی بھی چنواتی سے ہمیشہ تیار رہنے کے لیے خود کو مضبوطی کے ساتھ سامنے رکھیں بچوں کی بڑی اچھی ایک ٹیم چھتر سال سٹیڈیم ہے یہی ایک کارن ہے کہ گروہ جی کا بڑا ویسے ستھیان خوشتی پر رہتا ہے کہ کیا ہم اپنے کھلاڑیوں کے لیے کریں یا کیا ہم اپنے سینئر کھلاڑیوں کے لیے کریں کیا جونئر کا پلان کرنا ہے یہاں اولمپک گولڈ کوشت نے ہمیں ایک کوش دے رکھا ہے اور ٹاٹا موٹرز نے ہمیں ایک کوش دے رکھا ہے یہی ایک کارن ہے کہ گروہ جی کا بڑا ایک سسٹم رہتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو ٹریننگ کر رہی ہوا جب اچھا کر پاؤ گے تو ایک پلان بڑا اچھا چلا ہوا ہے چھتر سال سٹیڈیم کا اس اکھاڑے میں آٹھ سال کی عمر سے پہلوانی کی نن نیپوت کو تیار کرنے کا کام شروع کیا جاتا ہے یہاں کے کوش ویریند لمبے سمیش سے اس اکھاڑے سے جڑے ہیں اور ان کے مطابق یہاں کا کھلا محول اور تقنیقی روپ سے ان جواوں کو آگے بڑھانے کا پریاس اس اکھاڑے کو اس کی ایک الگ پہچان دیتا ہے آج کل انٹرنیٹ کا جمانہ ہے اس پہ ہر چیز بچے نکال کے بچوں کو دکھاتے رہتے ہیں ہم کمپیٹیشن کی کس کس طرح سے کیا نئی تقنیق آئی ہے کیا رول ریگولیشن آئی ہے ہم اپنے بچوں کو جو بھی نیا رولہ بنتا ہے ریسلنگ میں ہم اس کو ترنت اس کو دکھا دیتے ہیں ٹی وی پہ نکال کے بھئی کہاں اس طرح سے یہ سسٹم آیا ہے پوائنٹ میں یہ چینجنگ آئی ہے اور گراؤنڈ میں یہ چینجنگ آئی ہے سٹینڈنگ میں یہ چینجنگ آئی ہے تو بچے ایڈوانس میں ہر چیز میں پریپکو ہو جاتے ہیں ٹریک ہے یہاں پر پیچھے آپ کے کوڑ ہیں باسکر بول کے ریسلنگ چار میٹ نیچے بنے ہوئے ہیں ایک اپر بنا ہوئے ہیں کھاڑا بنا ہوئے ہیں تو اتنے آپ کسی بھی اندوستانوں کسی سے کھاڑے بھی جائیں گے آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی کھانے کا سسٹم دے کے میش چلتا ہے یہاں پر جیسے ایک پروپر انڈیا ٹیم کو دیتے ہیں ایسے کھانے ہی چلتا ہے پروپر طریقے سے دیش کو پہلوانی سے ہر دم انتراشتی اسطر پر پدک کی آس رہتی ہے اس بار کی وشو چیمپنشپ اولمپک کا پہلا کالیفائنگ ایونڈ بھی ہے ایسے میں اگر وشو چیمپنشپ میں یہ پہلوان اپنی پہچان کو ثابت کرتے ہیں تو زاہر طور پر اولمپک کا ٹکٹ ان کے پاس ہوگا اور کہیں نہ کہیں ایک اور کامیابی کا ادھیای چھتر سال اکھاڑے سے جڑ کر سامنے آئے گا بھوش کی پہلوانی کی یہ نئی پود نئی اورجہ کے ساتھ خود کو مانجنے میں لگی ہوئی ہے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ سوشل کمار بجرنگ پونیا یوگیشوہ دت جیسے سری کے پہلوانوں کی طرح سے ہی انتراشتی اسطر پر خود کو ثابت کریں کیمرمن ساردھا رنجن کے ساتھ میں گورف کمار ڈیڈی نیوز ڈلی وہیں لمبے سمیں بعد کشتی کے میٹ پر اتنے کی تیاری میں جھٹے ٹوکیو اولمپک میں دیش کے لیے ایک بار پھر سے پتک جیتنا ہے سوشل نے اگلے مہینے ہونے والے وشل چیمپنشپ کے لیے بھی اپنی دعویداری کو پیش کیا ہے حالانکہ انہیں ٹرائل کے دور سے گزرنا ہوگا سوشل کی تیاریوں کو لے کر ان سے خاص بات چیت کی ہمارے سمبت آتا گورو کمار نے ٹوکیو اولمپک اگلے سال ہے بھارتی پہلوانی سے گول میڈل کی آز بہت خاص ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ سوال ہیں جن کا جواب دینے کے لیے سوشل کمار ہمارے ساتھ ہیں آج کی تاریخ میں اس وقت انتراشتری ایر ٹورنمنٹ کے لیے کتنے فٹ ہیں آپ بلکل پورے فٹ ہیں اور بڑی اچھی تیاری ہماری چلی ہوگی ہے ہمارے گروہ پدمشری محاولی ستپال جی کوچ سا بینو جی کوچ بولادمیر کمل سب لوگوں نے بڑی اچھا پلان کیا ہوا ہے اور بڑی اچھی تیاری میں لگے ہوئی کیونکہ آپ لمحے سمیجھ سے میٹ پر نہیں اترے ہیں تو ایک جنرل ویو ایک آپ کو لے کر کے بنا ہے کہ سوشل کا جو گولڈن پیریٹ تھا میڈل جیتنے کا وہ اوور ہو چکا ہے لیکن ہاں ایک جد ہے کی ٹورنمنٹ میں اپنے آپ کو اتارنے کی انٹرنیشنل لیول پر کتنا اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے خلاہڑی کا بھی جد نہیں کرتا ہے خلاہڑی جب بھی فیٹ ہوتا ہے تو میدان میں اترتا ہے اور میں جب بھی فیٹ ہوتا ہوں تو میں خوشیز کرتا ہوں کہ میں ریسلنگ کروں اور دیش کے لیے دوہزار اٹھارا کا جو ایشنگ گیمز اس میں آپ پہلے راؤن سے آپ کو باہر ہونا پڑا لیکن آپ نے کہا کہ میں نیراست نہیں ہوں میں لگاتار واپسی کروں گا اور اپنے فائٹ دیتا رہوں گا لیکن اس کے بعد سے آپ لنبا سمیہ ہو گیا آپ انٹرنیشنل ٹورنمنٹ سے گھائے ورہے تو کیا واجہ رہی اس کی ایک پرموکھ میں فیٹ ہوتا ہوں جو بھی ٹورنمنٹ میں ہوتا ہوں میں تیار ہی کرتا ہوں جو بھی ٹورنمنٹ میں ہوتا ہوں اور جو ایشنگ گیمز میں کمیاں تھیں ان کو پورا کر رہے ہیں ہو بھی کہ کس طریقے سے وہاں سے ہارے تھے اب کس طریقے سے اس ہار کو جیت میں بدلنا ہے تو وہی پرکریہ چلی ہوئی ہے ٹورنمنٹ کے لئے کیا کچھ ٹارگٹ کھلاڑی کو اپنا ٹارگٹ فٹ کرنا چاہیے کہ میں جو ٹریننگ کر رہا ہوں اس کا سو پرتیشت میں دوں جو اپنینٹ ہیں ان کے ساتھ میں میچ کر سکتا تو وہی ایک ٹارگٹ ہے کہ اپنینٹ کو اسے میچ کرنا جس طریقے سے میں پہلے تیاری کرتا رہا ہوں اور جس طریقے سے میرا پہلے جو پلان تھے وہ بھی سکسس رہے ہیں تو اسی پلان کو ساتھ میں لے کے کہ میں چلا ہوں کہ ٹوکیو اولمپک میں بھی اچھا آپ کے علاوہ اور کون بھارتی پہلے وہاں آپ کی نظر میں ہیں جو اس بار ٹوکیو اولمپک میں پدک کے اچھے امیدوار ہو سکتے ہیں بزرنگ پونیا ہے وینیس ہے سومیت ہے دیپک پونیا ہے سبھی لوگ بڑا اچھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور روی ہے سبھی لوگ بہت اچھا تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ دیش کے لئے میڈل جیتے ہیں اور کسی بھی کھلاڑی سے آپ پوچھو گے وہ کہ اولمپک کھیلنے نہیں جا رہا ہو وہ اولمپک سے گولڈ لینے کے لیے جا رہا ہے میری قوم انہوں نے باکسنگ میں ابھی پریسیڈنٹ کپ میں انہوں نے گولڈ میڈل جیت کے لائیں تو یہ کہیں نہ کہیں کہ انسپیریشن ملتی ہے کھلاڑی کی ناتے کھلاڑی کھیل کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اور جو جلدی سے یہ ہوتا ہے تپشا ہے کھیل ہر روز آپ کو کھوا کھوڑنا ہے پانی پینا تو جو تپشا کرے گا اس کو مل جائے گا تو وہی تپشا میری بہن کر رہی ہے وہی میں کر رہا ہوں تو میری بہن کو میں بہت بہت دوں اور میری بہن سے سب ہی کھلاڑیوں کو سیکھنا چاہیے یہ تھے سوشیل کمار جنگ کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ان کی جو تیاری ہے وہ لگاتار جاری ہے اور اس کو لے کر کے وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کے جو قدم ہیں ان کے وہ پیچھے نہیں ڈگمگ آتے دکھ رہے ہیں اور امید یہی کر رہے ہیں کہ وہ ٹوکیو اولمپک میں ضرور اپنا بہتر پردشن کریں گے کیمرامین محید کے ساتھ میں کورف کمار ٹیڈی نیوز دل لیں وہیں فوٹبال کے دنیا میں کیا کچھ گھٹا اور ٹرانسور وینڈو کے جریعے کون سا کھلاڑی کس کلپ کو چھوڑ کر کس کے ساتھ جڑا یہ سب خبریں جانتے ہیں پورتگال کے جوہ کینسلو یوینٹس کو چھوڑ مینچسٹر سیٹی میں شامل ہو گئے ہیں کینسلو نے مینسلو کے ساتھ چھ سال کا قرار کیا ہے مینسلو کے ساتھ ان کی یہ ڈیل 65 ملین یورو میں پوری ہوئی ہے اس موقع پر مینسلو میں شامل ہونے کے بعد پہلی بار میڈیا سے بات کرتے ہوئے کینسلو نے کہا کہ ان کا لکش مینسلو کو نئی اجائی دینا ہے انہوں نے کہا کہ پریمر لیگ وشو کی سب سے بہترین لیگ ہے اور وہ پیپ گوڑیولا کے سائٹ کی اور سے کھیلنے کو لے کر بہت اُتصاہیت ہیں اٹیلین کلب انٹر ملان کی اور سے کھیلنے گے سٹریکر فومیلے لکاکو ملان نے انگلش کلب مینچسٹر یونائٹیڈ سے لکاکو کو چہتر ملین پاؤنڈ کی بڑی قیمت میں کھڑیدہ ہے پچھلے مہینے کوپا امریکہ میں آپتی جنک ویہوار کرنے کے ماملے میں دکھن امریکی فوربال پیسنگ نے برازیل کے سٹریکر گریب ریل جیسرز کو دو مہینے کے لیے انتراشتے فوربال سے نمبت کر دیا ہے برازیلین ڈیفینڈر ڈیویڈ لویز نے چلسی کا دامن چھوڑ آرسلن کا روک کر لیا ہے لویز نے اپنے کریر کے شوہ سال 2011 میں چلسی کی اور سے کھیلتے ہوئے کی تھی اس کے بعد سال 2014 میں انہوں نے پائر سر جنمین کا ساتھ لیا جبکہ 2016 میں یہ کھلاڑی چلسی میں واپس لوٹا اور چلسی میں رہتے ہوئے جیروپا لیگ ایفے کپ اور پریمیر لیگ میں کلپ کو جیت دلائی وہیں ایویٹر نے آرسلن سے ایس ایکس ایووی کو پاس سال کے لیے چوتیس ملین پاؤنڈ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جوڑ لیا ہے سپورٹس ڈیسک ڈیڈی نیوز اور کھیل سمچار میں وقت ہو چلا ایک اور چوتیس بریک کا کہیں جائیے گا نہیں چل حضر دیں اپنے حق کی لڑای اس کنزیمر فورم میں لڑیے جاگو گاک جاگو ارے سر 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 گرجیب نام سریکٹر سوال تھا یہ آدھار کاڑ ہم گریبن کے لیے کیا کرتا ہے آدھار کاڑ سرکار گریبوں کے لیے بہت سارا پیسہ بھیجتی ہے لیکن اس پیسے میں سے کافی سارا پیسہ بیچ میں ہی لیک ہو جاتا ہے بلکل اس پائپ کی لیکیج کی طرح تو سر اس میں آدھار کاڑ کیا کرتا ہے پائپ میں چھیت کرنے والے بیمانوں کو پہچان لیتا ہے اور پیسہ سیدھے گریبوں کے کھاتے میں یہ تو فائدے کی چیز ہے سر تب ہی تمہیں کہتا ہوں بیٹا آدھار اپنا لو برکی بات ایک بہ پھر سے آپ کا سواگت ہے ریکارڈ سمیں میں تنجانیا اسٹھیت ماؤنٹ کلمنجارو پاوت کی چوٹی کو فتح کر ایک سادھارن پریبار سے تعلق رکھنے والی جائپور کی ماؤنکا بود نے دیش کا نام روشن کیا ہے انہوں نے کلمنجارو پروت سے بینر کے مادیم سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا سندیش دیا پیش ہیے خاص رپورٹ اتر پوروی تنجانیا اسٹھیت کلمنجارو پروت کو فتح کر جائپور کی ماؤنکا نے دیش کا نام روشن کیا یہ پروت افریقہ مہادویب کا سب سے اوچہ پروت ہے ماؤنکا نے 5,895 میٹر اوچائی والی اس چوٹی کو کیول 22 گھنٹے میں فتح کر ایک نیا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے ماؤنکا جب اس شکھر کو فتح کر واپس اپنے شہر آئیں تو لوگوں نے پارمپرک طریقے سے ان کا سواغت کیا ماؤنکا کے لیے یہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا اس کے لیے وہ پچھلے دو سال سے سپیشل ٹریننگ لے رہی تھی ساتھی ساتھ انہیں اپنے برجنوں کا بھی بھرپور اس میں سہیوگ ملا اپنوں کا یہی ساتھ ان کے لیے پریڑنا کا سروت بنا ماؤنکا انتہ راشتری ستر کی ایتلیٹ رہ چکی ہے 2015 میں بھوٹان میں آیو جت ساؤت ایشن گیمز میں انہوں نے لانگ جمپ میں گول میڈل بھی جیتا تھا اس کے علاوہ کئی راشتری ستر کی چیمپنشپ میں وہ میڈل جیت چکی ہیں پچھلے کچھ سمیے سے وہ پرواتہ روحن کر رہی ہیں قریب دو سال سے ٹریکنگ کر رہی ماؤنکا بھارت کی کچھ اور بڑی اور اوچھی پروت چوٹیوں پر ماؤنٹیننگ کر چکی ہیں جس میں سککم ہمالے رینوک پک ہمالے ویاسکنڈ جیسے اوچے پروت بھی شامل ہیں نشت روپ سے ماؤنکا کی یہ سفلتا ایک سادھارن پریوار میں جنمی لڑکی کے جذبے کی داستان ہے کسی نے سچ کہا ہے منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنگ سے کچھ نہیں ہوتا ہوسنوں سے اڑان ہوتی ہے سپورٹس ٹیسک ٹیڈی نیوز اور کھیل جگت کی دنیا کی باقی خبر کو جاننے کے لیاء جرمنی کے ایلیکزینڈر زوریو اور آسٹریہ کے ڈومنک تھیم روجرز کپ کے کارٹر فانل میں پہنچ گئے ہیں تھیم کا جہاں انتیم آٹ میں سامنا اب روس کے ڈینل میدھویدیو سے ہوگا تو وہیں زوریو روس کے کارین خچانوو سے بھیڑیں گے زوریو کی بھیڑند جورجیا کے نیکولوز بیسلا شیولی سے ہوئی جہاں دونوں کھلالیوں کے چلیچ کو ہرا کر انتیم آٹ کا ٹکٹ کٹ آیا تھیم نے چلیچ کو ساتھ چھے چھے چار سے شکست دی ویمبرلن چیمپمن سیمونہ ہیلپ نے روجرز کپ میں سویتلانہ کندنسو پر سیدھے سیٹوں میں جیت درج کر کے کارٹر فانل میں جگہ بنا لی ہے وہیں کیلاللینا پریسکوہ نے بھی جیت کے ساتھ انتیم آٹ میں اپنا ستھان پککا کیا انبھوی ایل سہیتہ دیوی نے بھارت کی دس سرسی مضبوط بھارتی مکہ بادی ٹیم میں جگہ بنائی جبکہ پاس مکہ باز مہیلہ پیشو چیمپنشپ میں پدارپن کریں گی بھارتی ہکی ٹیم کے اوک مندیب سنگھ نے کہا بھارتی پوریش ٹیم سترہ اگست ملیش نیوز لینڈ اور جاپان کے خلاف تین مائچ کھلے گی گد ویش بیلیرز چیمپن سورو کھلاری بینگلرو میں شاندار پوریش کرتے ہوئے راشتری پوریش بیلیرز رینکنگ میں نمبر ایک خلاری بن پوریش بیلیرز بیلیرز مائلہ پہلوان سنگیتا پھوگٹ دنیا کے نمبر ایک پہلوان بجرن پونیا کے ساتھ پھیرے لیں گی مانا جا رہا ہے کہ ورش 2020 میں ہونے والے ٹوکیو اولمپک کے بعد دونوں شادی کر سکتے ہیں سپورٹس ڈیسک ڈی ڈی نیوز پان امریکن گیمز میں ٹریک این شروع ہو گئے مہیلاؤں کی دس ہزار میٹر دور کا سون اور کانس بدا کنارہ کے نام رہا جب گی پلش کی پانچ ہزار میٹر دور میں میکس کون باز ہزار پان امریکن گیمز میں جمائکہ کی اولیمپک سپرنٹ چیمپئن ایلن تھومسن نے اپنے دیش کے سوط انترتا دیوست کا جشن سو میٹر ریس کے لیے کوالیفائی کر کے بنایا ریو اولیمپک میں دو سون پدک جیتنے والی تھومسن نے مہیلاؤں کی دس آزار میٹر دور کے فائنل میں کناڑا کی نتاشا وڈاک نے جیت درج کی وڈاک نے اکتیس منٹ پش پن دش ایک سات سیکنڈ کا سمیں نکالا کان سے پدک بھی کناڑا کی ریچل خلیف کے نام رہا پوروشوں کی پانچ ہزار میٹر دور کے فائنل میں میکسی کو پرنینڈو ڈینیل مارٹینیز ایسٹرادا نے جیت درج کی ایسٹرادا نے یہ دور تیرہ منٹ ترہیپن دشم لغ آٹ سات سیکنڈ میں پوری کی سپورس ٹیس ڈیڈی نیوز اور کھیل سمجھ آر کے سنکھ میں فیلال اتنا ہی جاتے آتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں میکسی میں آج جیت ڈاؤن ہیل سکیٹر کروس کی پرتیو تام سکیٹنگ کی کوش شاندار جلکیوں کے ساتھ ہماری پوری سپورٹ سویم کو دیجئے اجازت سمسکار موسیقی دن بھر کی سرکشیوں پر